انیونیورسٹی کے انٹینس اگزام سے جوڑی اس پر ایک سب سے بڑی اور بہنکر اپ ڈیٹ آ رہی ہے ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز آپ کے لیے یہاں پر آ چکی ہے آپ کے انٹینس اگزام تین کورسز میں اس بار انیونیورسٹی کی طرف سے کرائے جائیں گے آپ دیکھتے ہیں لیجے اللب اللم اور ایڈمیڈ میں ایڈمیسن کے لیے کل سے آپ کے جو ریسٹیشن ہیں وہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کا انٹینس اگزام یہاں پر بتائے گئے یہ ڈیٹ سات جولائی لیکن سات جولائی کو آپ کو پتا ہوگا سیٹ ایٹ کا اگزام سات جولائی کو سینٹرل ٹیچر ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ جو کی سی بی ایسی کی طرف سے آجت کی جاتی ہے پریچھا سچک بننے کے لیے ایک پتتہ پریچھا ہوتی ہے تو یہ پریچھا سات جولائی کو پرستاویت ہے اور دو مہینے پہلے ہی یہاں پر سی بی سی بوٹ کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری کیا جا چکے ہیں آن لائن آبیدن لیے جا چکے ہیں تو یہ پریچھا سات جولائی کو ہونے کے لیے ہے فیلال سات جولائی کو رویخنی انیورسٹی نے اپنا جو انٹرنس اگزام رکھا ہے اس کی ڈیٹ چینج ہو جائے گی کئی سارے سینٹس کے ہاں پر کمنٹس آئے تھے کہ سات جولائی کو سیٹ ایٹ کی پریچھا ہے ہم یہ پرینٹس اگزام کی اس پرी چینج ہو جائے گی وہ کس طرح سے ہو رہا ہے کوئی changes ہوئے ہیں آپ نے انٹرنس اگزام یہ چیز آپ کو دھیان دہنا ہے کوئی changes ہوئے ہیں اس پار جو آپ کے انٹرنس اگزام ہو رہے ہیں وہ سب ہی college میں admission کے لیے نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سمجھ لیجئے کس course میں اگر آپ انٹرنس اگزام کے لیے اب ادن کریں گے تو اس میں جو admission ہے وہ کیسے colleges میں ملے گا اور کچھ colleges میں کیا ہوگا یعنی کی جیادہ تر colleges میں آپ کو جو admission ہے without انٹرنس اگزام کے ملے گا یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ڈھیک تو تینوں میں پیرویس پریچھا کے بعد ہم سے پیرویس ہوں گے اس کے لیے چھاترن کو اٹھارہ میسے لے کر سبترہ جن تک نو سو پچاس روپے کی فیس چما کرنی ہوگی آن لائن آپ کو ریسٹریشن کرنا ہوگا آج سے آپ کے ریسٹریشن سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس وقتی بڑی update آ رہی کل اٹھارہ میسے ریسٹریشن سٹارٹ ہوں گے سبترہ جن تک چلیں گے یعنی کہ اگلے مہینے کی سبتر تاریت تو نو سو پچاس روپے کیس ہے اس کے لیے پیرویس پریچھا بریلی اور مرادباد کے کندر اوپر سات جولائی کو صبح نو سے ساڑھ دس بجے تک ہوگی جو date یہاں پر بارہ بارتائی جاری ساہ جولائی یہ date change ہو جائے گی بہت جلدی ٹھیک ہے کیونکہ پتہ ہے یہاں پر آپ کی سیٹیٹ کی بریچہ ہے اس پار یہاں پر سمجھ لیجئے اللب اور ایم ایڈ میں جو پر بیس پریچھا ہوگی وہ صرف یونیورسٹی کیمپس اور سرکاری یا پھر انودانی تو کالیجوں کے لیے ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو دہاں رکھنا ہے یہاں پر ایک چیز کلیر کر دی گئی ہے اگر آپ اللب اور ایم ایڈ میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ کالیج میں اگر آپ ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ انٹرنس اگزام پرائیویٹ کالیج کے لیے آپ کو انٹرنس اگزام نہیں دینا پرائیویٹ کالیج میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو یہ کچھ چینجے سے یہاں پر بتائیں گے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس کے لیے ایک سو پچاس روپے کا پنجھکال سلک ادا کرنا ہوگا جو پرائیویٹ کالیج میں ایڈمیسن کے لیے اس کے لیے آپ کو ایک سو پچاس روپے کی فیس دینا ہوگی تو اگر آپ انٹرنس اگزام دیں گے تو گوریمنٹ ایڈڈ اور انیورسٹی کامیس میں ایڈمیسن ملے گا اور اس کے بات بتایا گیا کالیجوں کو پرویس جو ہے وہ لیکن سیٹ بیس پی دیل میں لوگ کرنی ہوگی یہ بات کی چیز بتائی گئی ہے جو بینا انٹرنس ایڈمیسن ہوں گے والے ایلیل بی میں بریلی کالیج میں تین سو بیس اور کے جی کے مرادباد کالیج میں تین سو سیٹوں کے لیے پرویس پریچھا ہوگی ایمیڈ میں بس پیدالی پرسن میں پچاس اور ہندو کالیج مرادباد کی پچاس سیٹوں کے لیے پرویس پریچھا ہوگی یہ چیزیں ہاں پر بتائی گئی ہے جن کالیجوں کے نام یہاں پر لکھے گئے ہیں اور تین سیٹیں جو بتائی گئی ہیں انہی سیٹوں اور انہی کالیج کے لیے انٹرنس اگزام ہوگا باقی ادھر کالیج کے لیے اپ جلو گئی ہے ابھی میں نے بتا دیا ہے بتا دیا ہے بتا دیا ہے without انٹرنس اگزام کے انویس سے ملے گا اس کے انٹرنس اگزام ہوگا پرویس پریچھا میں سو اوبجیکٹی پرسن پوچھے جائیں گے اس میں صحیح اتر پر چار انک دیے جائیں گے ٹھیک ہے چار نمبر دیے جائیں گے گلت اتر پر ایک انکی کی کھٹاوتے کی جائیں ٹھیک ہے یہ چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے اس ویڈیو کو سیر کر دیجئے اپنے فرنس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکراب جروع کر لیجئے آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے بھی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیسن کے ساتھ ہیں کہ سو مچ پر